بیجنگ انڈر پاس کے قریب نہر میں گرنے والی گاڑی ساڑھے پانس گھنٹے بعد بھی نہ نکالی جا سکی نہ تو انتظامی عاملہ گاڑی نکالنے پہنچا نہ ہی پولیس موقع پر موجود حادثے میں زخمی ہونے والے چار افراد ہسپتال منتقل پی پی ایک سوٹ سٹھ کے ووٹو کی دوبارہ گنتی مکمل کھلالی کی جیت برقرار اسد ملک خوکر دوبارہ گنتی میں بھی جیت گئے گنتی کے لیے ریٹرننگ افسر کی ہدایت پر تین تیس پولنگ سٹیشنز کے تھیلے کھولے گئے تھے ملک خوکر کہتے ہیں میری جیت حلقے کے عوام کی جیت ہے عوام کے مسائل حل کروانے کے لیے محنت سے کام کرو گا بجٹ پاس مگر لڈی اے چہر میں ایک بھی نئے سکیم متعارف کرانے میں ناکام نئی ترقیاتی سکیموں کے لیے کمیٹی تشکیل وزیرعالہ کی زیر صدارت اجلاس لڈی اے کا مجبوری طور پر 38 رب 49 کروڑ روپے کا بجٹ منظور واسا 12 رب 75 کروڑ روپے کے اخراجات کرے گا ٹیپا کو ایک ارب 64 کروڑ روپے کا بجٹ ملے گا سابق دور حکومت کے 400 کروڑ روپے کے منصوبوں کی بھی منظوری دے دی گئی لڈی اے کا بجٹ کہاں کہاں خرچ ہوگا اندرونی کہانی لاہود نیوز سامنے لے آیا اور انج لائن ٹرین کے تعمیراتی منصوبے کے لیے 7 رب 78 کروڑ روپے مقتص شاکت خانم فلائی آور کی تعمیر پر 21 کروڑ 66 لاکھ روپے کرچوں گے شہر کی دیگر آمن مارتوں کو تعمیر و مرمت کے لیے 57 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں